اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الناس و نیامن اذا ما تو انتبہو صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد صلی علی محمد آل محمد و عجل فر جی ماہ رمضان ماہ نبی بہار تیسرا مہینہ اور سال کا پہلا مہینہ سالکین کے لئے انسان یا نیند میں ہے یا بیداری میں ہے وہ شخص جو اہل فکر نہیں اہل اصدلال نہیں قرآنی لحاظ سے یا روایی لحاظ سے روایاتی لحاظ سے بیدار نہیں ہے اور سالک ہمیشہ بیدار ہو سالک ہمیشہ بیدار ہو کہ رسول خدا نے بھی اور امام علی علیہ السلام نے بھی بیان کیا الناس و نیامن لوگ سوئے ہوئے ہیں جب مریں گے تب بیدار ہوں گے اس سونے سے مراد ہے تعلق صرف اور صرف مادہ سے تعلق صرف اور صرف مادہ سے ہے مادی فکر ہے مادی سوچ ہے مادی مشاہدہ اگر انسان بیدار ہو جائے مادے سے جدا ہو جائے میار مادہ قرار نہ دے اس کے بعد اہل مشاہدہ ہو اہل مشاہدہ ہوگا کہ روایات میں آیا ہے رَعَتُهُ الْقُلُوبُ بِنُورِ الْإِمَانِ قُلُوب خدا کا مشاہدہ کرتی ہے نورِ ایمان سے کہ دعای رفعہ کے جملے ہیں مَعْذَا وَجَدَكَ مَنْ فَقَدَكَ وَمَعْذَا فَقَدَكَ مَنْ وَجَدَكَ اے خدا جو اہل مشاہدہ نہیں ہیں وہ تمہیں پانے کا دعویٰ کیسے کر رہے ہیں اے خدا جس نے تمہیں پایا اس نے کیا کھویا اور جس نے تمہیں کھویا اس نے کیا پایا مراد کیا ہے مراد اس سے اے خدا جو اہل مشاہدہ نہیں ہوا وہ کیسے تمہیں پانے کا دعویٰ کر سکتا ہے اے خداوند عالم اہلِ مشاہدہ ہونے سے ہی تمہیں پانے کا دعویٰ سہی کیسے ہوں اہلِ مشاہدہ بہترین گھڑی اہلِ مشاہدہ ہونے کے لئے ماہِ رمضان کا روزہ ہے ماہِ رمضان کا روزہ ہے تب ہی رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم سب کم کھاؤ کم سو کم پیو تو اہلِ اہلِ مشاہدہ ہو سکتے ہو وہ کچھ دیکھ سکتے ہو جو میں دیکھتا ہوں وہ کچھ سن سکتے ہو جو میں سن سکتا ہوں اس ماہِ رمضان میں سالک اگر بیدار ہو تاہر ہو توبہ کی طرف پلٹ آیا ہو گفلت اور رشتبات سے دور ہوا ہو سب سے پہلی روشنی جو اس کے دل میں اترتی ہے وہ خداوندِ عالم توبہ قبول کرتا ہے خداوندِ عالم توبہ قبول کرتا ہے قرآنِ کریم نے کہا اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتا ہے خداوندِ عالم نے یہ نہیں کہا من عباد ہی بعض بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے سب کی اگر پلٹ کے آئے ہو اگر توبہ کرنے آئے ہو ٹھیک توبہ قبول کرنا یہ نہیں کیا توبہ قبول کرنا یہ نہیں کمی پوری کر دینا کمی پوری کر دینا وہ جو عمل ہمارا بے ارزش ہوا تھا بے قیمت ہوا تھا اس سے ارزش والا بنانا وہ جو ایمان ہمارا کم ہوا تھا کلبی تعلق ہمارا خدا سے کم ہوا تھا وہ بڑھ جانا تجاوزہ انسیعات ہی سے مراد ہے یہ تجاوزہ انسیعات ہی کہ خدا انسان کے برے عمال کو درگزر کرتا ہے درگزر یہ نہیں کیا خدا انہیں نیک بناتا ہے اور نیک عمال جو کم ہیں ان کو پورا کرتا ہے بس خدا بند عالم نے کہا ہے کہ میں گافر الزم ہوں قابل توب ہوں اگر کوئی راہ حق سے منعرف ہو جائے تو خدا پھر شدید لکاب بھی شدید عذاب دینے والا بھی ہے بس خدا بند عالم کی یہاں فرشتے آوازیں جو دے رہے ہیں ماہ رمضان میں وہ یہ ہیں لا الہ الا ہوا یعنی کیا لا گافر الا ہوا اس کے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں آؤ بخشش کی راہ پر آؤ لا قابل توبہ اللہ ہوا توبہ قبول کرنے والا اس کے علاوہ کوئی نہیں بس آؤ اس کی راہ میں اور خدا بند عالم تمہاری توبہ کو قبول کرنے آزاد بن جاؤ آزادی حاصل کرو ماہ رمضان کی ہر شب کی دعا یہ ہر شب کی دعا اللہم رب شہر رمضان اللذی انزلت فیہ القرآن اے ہمارے پروردگار تو ہے ماہ مبارک رمضان کے مہینے کا پروردگار جس میں تو نے قرآن کو نازل کیا وفترزت اور تو نے واجب کیا اپنے بندوں پر اس مہینے میں روزوں کو سلی علی محمد وعال محمد درود بھیج محمد وعال محمد پر ورزق نہیں اور مجھے رزق دے کہ میں تیرے بیت الحرام کا محترم گھر کا اس سال حج کر سکوں اور ہر سال حج کر سکوں وغفر لی تلک الزنوب العزام خداوند عالم میرے گناہان کبیرہ کو معاف کر دے فَإِنَّهُ لَا يَكْفِرُهَا گئی رکھ یہ والا جملہ ہر شب کی دعا ہر شب فرشتہ ہمیں پکار رہا ہے لَا غَافِرَ إِلَّا هُوَا لَا قَابِلَ تَوْبَ إِلَّا هُوَا توبہ قبول کرنے والا اس کے علاوہ کوئی نہیں بخشنے والا یہ بھی دعا یہی کہہ رہی ہے فَإِنَّهُ لَا يَكْفِرُهَا غَيْرُك خداوند عالم گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی بخش نہیں سکتا تو ہی بخشنے والا ہے یا رحمان یا اللہ اللہ بس ہر شب کی ماہ رمضان کی ہر شب کی دعا یہ ہے یہ دعا ہم نے کرنی ہے خداوند عالم کی مغفرت کو پانا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سمی رمضان رمضان ماہ رمضان کو رمضان اس لئے کہا گیا ہے کیونکہ اس میں رمضان ہی نہیں شدت حرارت کیونکہ گناہ جلائے جاتے ہیں اس وجہ سے ماہ رمضان کو رمضان کہا جاتے ہیں علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا تشتمع الفتنہ والبتنہ انسان ایک جگہ پہ توجہ اور شکم پرستی نہیں رہ سکتا ایک جگہ پہ نہیں جمع ہو سکتی بس ہماری نظر ہمارا میار کیا ہو مغفرت خدا بند عالم کو حاصل کرنا آزادی کا مہینہ ہے تو آزادی حاصل کرنی ہے کہ اُرفا کہتے ہیں سب سے بتر برتن وہ ہے جو پر اور وہ ہے شکم انسان کا شکم جو پوری طرح پر ہو اور اسرار عالم کو نہ دیکھ پائے اسرار عالم کو نہ دیکھ پائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شب زندہ دار تھے پورے سال شب زندہ دار پورے سال لیکن جب ماہ شابان آتا ماہ شابان جو سالکین کے سال کا آخری مہینہ ہے جو ہی پہنچتا یہ مہینہ سید بن تعوض فرماتے ہیں رسول خدا کی عادت تھی کہ تمام مہینے میں روزے رکھتے تھے پورے مہینے میں روزے رکھتے تھے پورے مہینے مہینے میں زیادہ قیام کیا کرتے تھے پہلے شاید کم ٹائم دیتے ہوں نماز شب کو اب زیادہ بڑھا دیتے رسول خدا کہ استقبال ماہ رمضان کیا کرتے تھے رسول خدا اور دن کو بھی تھکا دیتے تھے اپنے آپ کو رسول خدا تھکا دیتے تھے راتوں کو بھی اور دنوں کو بھی تھکا دیتے تھے خدا کی اطاعت اس کسان کی مانند جس کی کھیتی کے آخری تین ماہ اور نتیجہ آنے والا رسول خدا اس کسان کی مانند ہے کہ پورے سال کے آمال کو کرتے ہیں جس طرح کسان ہیں لیکن آخری تین ماہ میں کسان اپنی محنت کو زیادہ کر دیتا رسول خدا بھی ماہ شابان میں بھر پور کوشش پورا سید ابن تاؤس کہتے ہیں کہ پورا ماہ شابان روزے میں قیام میں گزار دیتے تھے اگرچہ پورے سال قیام کرتے تھے رسول خدا شب زندہ دار تھے رسول خدا لیکن بڑھا دیتے تھے بخوان لک فی اکرام تھکا دیتے تھے اپنے آپ کو اس ماہ شابان میں و اعزام اور اپنے آپ کو تیار کرتے تھے کہ کسی مقام پہ پہنچنا یہ سیرت رسول خدا یہاں سے تو لیا ہے ہم نے سالکین کے سال کا پہلا مہینہ ماہ رمضان ہے اور آخری مہینہ شابان سید ابن تاؤس کی کتاب کا مطالعہ کریں گوھر سے سنیں سید ابن مفاتی سے پہلے جو کتاب تھی دعاوں کی کتاب آمال کی کتاب وہ تھی اقبال العامال اقبال العامال سید ابن تاؤس کی کتاب مفاتی اور اقبال العامال میں زمین اور آسمان کا فرق بعض چیزوں کے لحاظ سید ابن تاؤس نے اگر آپ اقبال العامال پڑھیں دعاوں کی کتاب تو سید ابن تاؤس نے پہلا مہینہ ماہ رمضان لکھا اور آخری مہینہ ماہ شابان لکھا اور اگر آپ شیخ عباس کمی کی مفاتی کو دیکھ لیں تو پہلا مہینہ ماہ محرم اور سیرت رسول خدا کو مد نظر رکھ کیونکہ یہ عبادی کتاب ہے تو عبادی سال کے اعتبار سے ہونی چاہیے سال کا پہلا مہینہ ماہ رمضان اور سال کا آخری مہینہ ماہ شابان اس طرح انہوں نے اپنے کتابوں کو مرتب کی ہے درحال کہ مفاتی آپ کھولیں تو پہلے ماہ محرم ملے گا اور آخری ماہ ماہ ذل حج ملے گا بس ہمارا اعتقادی اخلاقی اور عامالی سال کا پہلا مہینہ ماہ مبارک رمضان اور آخری مہینہ ماہ مبارک شابان ہیں بس ہر مزدور سال کے آخر میں سکت محنت کرتا ہے تاکہ جمع بندی کرے کم نہ کم 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 ماہ شابان کی عیدوں میں انسان زیادہ فیض حاصل کرے ایک سائل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ماہ رجب کے روزوں کے متعلق سوال کیا کہ ماہ رجب کے روزوں کے متعلق بتا دیجئے رسول اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں ماہ شابان کی فکر نہیں کہا کہ ابھی میں نے اس کے بارے میں نہیں سوچا کہ وائے ہو ایسے مزدور پر جو سال کے آخری مہینے میں محنت نہ کرے سال کے آخری جب فصل آنے والی جب کمائی کا مہینہ آنے والا ہو کہ اس میں تاکہ نئے سال میں صحیح طور پہ داکل ہو جائے بس یہ بھرپور محنت ہے ماہ مبارک کے ماہ رمضان یہ سال کا پہلا مہینہ ہے رزق تقسیم ہونے کا پہلا مہینہ ہے ہم نے بھرپور محنت کرنی ہے ہمارا اعتقادی اخلاقی اور عامالی سال ہے بس ہم کسان ہیں اور ہم نے عقیدے پہ اخلاق پہ اور عامال پہ بھرپور محنت کرنی ہے تاکہ نتیجہ سہی آسکے بس خدا بند عالم سے دعا ہے کہ اس مانوی بہار سے ہم کسانوں کو فائدہ لینے کی توفیق ادا فرمائے صلی اللہ اللہ محمد آہل بیت تیبی نت محمد محمد